بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار عبدالحق خان ریند متاثرین کے ہمارا اسلامباد شیئرمن این ایچ اے کے دفتر وفت لے کر احتجاز کے لیے پہنچ گئے متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم رحیمیار خان کے علاقہ ترینڈہ محمد پناہ سے آئے ہیں دوہزار ایک میں این ایچ اے نے ہماری زمینوں پر روڈ بنا دی جس کا موابضہ ہمیں آج تک نہیں ملا ہم نے ہائے کوچ بہاولپور میں بھی چیئرمن این ایچ اے اسلامباد کے خلاف پیٹیشن دائر بھی کے جس کا کوٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا پھر بھی این ایچ اے لیتو لال سے ہمیں ٹال رہی ہے بیس سال سے این ایچ اے نے ہماری رقم ہڑپ کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا چاہے اور متاثرین کو ان کی رقم فراہم کی چاہے اب خبر جی مجھاری سے جان پر پوپلیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے حکومت کی جانب سے حالیہ ریگولر ہونے والے ملافمن کی آئیٹی نہ کھولنے کے خلاف احتجاز کیا گیا مظاہرین نے شدید ناربازی کی مظاہرے کی سربراہی میں ایک سیندھ تنظیم سوشل موبیلائزر کے مرکزی رحمہ امام جنو ناہیو عبد المجید شیخ مجھاری زلاط کے رحمہ عبد حسین میمن اور دیگر کر رہے تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رحمہ نے کہا کہ عدیہ کے فیصلے کے بعد ہمیں ریگولر کیا گیا تھا اور مجھاری میں پوپلیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مقرر کردہ اکاونٹ کی رقم وصول کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ہماری آئیٹی نہیں کھولی گئی انہوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سوشل موبیلائزر میل کی آئیٹی فیل فور کھولی جائے بس صورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیعت رہیں گے کوہارٹ میں سوپیڈینڈین ڈیسٹرک جیل اور سماچی کارکونے سارالی بنگیش نے اور اگری کلسٹرل آفیسر نے پودا لگا کر افتتاح شجرکاری مہم کا کر دیا اس موقع پر اگری کلسٹرل آفیسر محمد شریب اور سماچی کارکونے سارالی بنگیش نے مالچے کا پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا اور ساتھ ہی موقع پر ڈیسٹرک جیل سراف بھی موجود تھے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اگری کلسٹرل آفیسر محمد شریب سماچی کارکونے سارالی بنگیش نے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودا لگا کر محول کو بچانا ہے پودے انسانی زندگیر کے لیے بہت مفید ہیں قیدیوں کے لیے میواجات فراخمی کا سستہ ذریعہ ہیں اس موقع پر عبدالباری کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی کوہارچیل میں شجرکاری مہمات کے تحت لا تعداد پودے لگائے جا چکے ہیں سادکہ بات کے نواحی علاقے میں سرکاری آٹا سبسٹرل آٹا بلیک میں فروکت ہونے لگا تھا جس پر اسسٹنٹ فوج کنٹرولر ان ایکشن آگئے سادکہ بات کے نواحی علاقہ چوک ایف ایف سی گلہ گدام کے ساتھ سرکاری سستہ سبسٹرل آٹا بلیک میں فروکت کرنے والے دکانداروں کے خلاف اسسٹنٹ فوج کنٹرولر پرائز کنٹرول مجیسٹریٹ کا کابیاب چھاپا دکانداروں کو بھاری جنمانے اور سرکاری آٹا اپنے نکٹرانی میں خواتیم میں تقسیم کیا ڈی سی رحیمیار خان شکیل احمد بھٹی کے حکم آر ایسسٹنٹ کمیشنر محمد حماد حامیت کی ذرینی کرانی ایسسٹنٹ فوج کنٹرولر محمد ببقاس نے سبسٹرل آٹا بلیک میں فروکت کرنے اور سائد قیمت بصول کرنے والوں کے خلاف ایک گھیرہ تنکر سیا اور عوامی شکایات کا نوٹس لے لیا ایف ایف سیز جو آٹا زکراندوزوں کے خلاف گھیرہ تنکر کے ان کو بھاری جرمانے بھی آیت کی محکمہ لائف سٹاک اور کزائی سٹاف کی چانیب سے ایک فیلڈ ڈے کا نکات کیا گیا دپک میشنر اور کزائی اور ڈیسٹر کے ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر خالد جونیوز کی حدایت پر محکمہ لائف سٹاک اور کزائی سٹاف نے گاؤں زختان اپر اور کزائی میں فیلڈ ڈے کا نکات کیا موہشیوں کا مقت بیماریوں سے بچاؤ کے انجیکشنز لگائے گئے فیلڈ ڈے میں محکمہ لائف سٹاک سٹاف کے علاوہ کم اشاران تھے موجود تھے کیمپ کے دوران سینکروں زمیداروں نے مفتدیات تقسیم کی فیلڈ ڈے میں سینکروں چھوٹے بڑے جانروں کو محلی کمرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے سمیت سپریے بھی کروائے گئے دپٹی کمیشنر کی ہدایات پر ڈیسٹرک ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر خالد یونیس کی زرنگرانی علاقہ زختان اور کزائی میں چانو کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگانے کیڑے مارت بیات اور سپریے کروائے سمیت سینکروں زمیداروں میں مفتدویات بھی تقسیم کی گئے دپٹی کمیشنر اپٹاباد بھی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے خود نکل پڑے دپٹی کمیشنر اپٹاباد خالد یقبال خابر پختون خواستی ٹی امپرویمنٹ پروچیکٹ کے تحت جائے شیروان ایڈوینچر پارک میں تعمیراتی کام کا جائزہ لینے خود نکل پرے اس حوالے سے دپٹی کمیشنر اپٹاباد نے شیروان ایڈوینچر پارک کا وزٹ کر کے جاری کام کا جائزہ لیا جہاں پیسی بواسا ٹیم کے جانب سے انہیں بریفنگ بھی گئی دپٹی کمیشنر اپٹاباد نے زیرت امیر کرکٹ گراؤنج کیفیٹ ایڈیا پارکنگ اور دیگر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا پروچیکٹ افسران کو بیلنگ کارڈز آدمی میار کے مطابق مکام مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی اس موقع پر ایڈیشنر دپٹی کمیشنر جبریل رزا ایڈیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر ریونیو ارشد محمود نمائن دیواز ساتھ اور دیگر افسران کن کے ہمراہ تھے اب آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کورچوٹا سے جہاں پر ارشاد خان نے اپنی قوم کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے لیا تفصیلات بتائیں گے سابدر حیدر جی اسلام علیکم چوٹے ذین راشد خان کے والد ارشاد خان قوم جکڑ بستی جام تھانا کورچوٹا نے آج اپنی برادری کے سامنے قرآن مجید کے ساہ میں اپنی بے گناہی ثابت کی راشد خان اندہ میری ثواب ہے کسی بدماش اوارہ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں آئے ارشاد بستی جام کی عوام کے سامنے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر انشاءاللہ باقی پولیس مجھے ناجائز پریشان نہ کرے اس موقع پر محمد نواز خان مارس حاجی حسین حیدری حاجی منیر شہین فیاض حسین جکڑ عمران حیدر برمانی اختر حسین برمانی لطیف حسین رمدانی یکوب خان کوستہ نظر حسین جوگیانی اہلی علاقے قصرداد میں موجود لوگ موجود تھے اس موقع پر ایک بیل کرپانی کی گئی عوامی سماجی نے خوشی کا احضار کیا اب آپ کو بتائی لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رحمہ کے فرزند مقلب گاؤں میں تاثیتوں کے لیے پہنچ گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رحمہ امین اے سیجہ وید علی شاہ چلانی کے فرزند فہد علی شاہ چلانی تعلقہ کنگری کے مقلب تو گاؤں پہنچ گئے گوٹ غریبو خان چانچے گوٹ محمد بچل گوٹ خلیفو خان گوٹ تاج الدین آرائی گوٹ فتہ لی چانچے اور دیگر میں تازیت کی ان کے لواحکین کے ساتھ بھائیں بیٹو اور عشداروں کے ساتھ دعائیں بھی مانگی اور کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کے مشہور شہر و صوفی بزرگ حضرت قادر بکش گولہ کا سو سالہ تین روزہ اور س مبارک انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے تفصیلات سے اگاہ کریں گے سومر خان جی بلکل وادی بولان کے شہر جلہ سوتپور کے صوفی شاعر حضرت مولوی قادر بکش گولہ کا سو سالہ اور س مبارک کا تین روزہ جلسہ کا آغاز ہو چکا ہے اس تین روزہ اور س مبارک کے افتتہ نصیر آمند خوصہ و کمیٹی ممبران نے چادر کشائی اور تاج پوشی کر کے آغاز کیا اس تین روزہ اور س مبارک میں دور دراز سے ہزاروں کی تعداد لوگ یہ تاریخی ملہ دیکھنے آتے ہیں اس تاریخی و ثقافتی سالانہ ملہ میں رنگا رنگ تقریبات، خوبصورت اسٹال، فیسٹیول شو، ڈرامے، مٹھائیوں کے دکانات، بچوں اور بڑوں کے لیے جھولے اور موت کا کواں بھی ملے کا حصہ ہیں اس کے علاوہ اس تاریخی ملے میں سندھ پنجاب کے نامور پیلوان جن میں ملاکڑا کبدی کبدی کے پیلوان بھی اس ملے کا زینت بنتے ہیں اور اپنے اپنے فنکار مظاہرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے موسیقی کی تو سندھ کے نامور فنکار شمن علی میرالی بھی اس میں فلکہ حصہ ہوں گے اور ساتھ ہی اس میں خان صاحب استاد پیرل بھی جلوہ گروں گے سیکیورٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ملے کے اطراف میں داخلی و خارجی راسو کو مکمل طور پر سیل کیے گیا ہے ملے کے اندر داخل ہونے والے ہر افراد کو واق تھرو گیٹ کے ذریعے گزارا جا رہا ہے جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی گئی ہے جی جو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں کیونکہ ہم پہنچھ آتے ہیں ہر خواب شامن کے ساتھ